بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون زیرو ٹو پائنٹ ٹو اور وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کا جس کو ہم کہتے ہیں اتوار کے اتوار اور مغل صاحب جی اسلام علیکم جی پھر اتوار کو یہ پروگرام آپ سے کہا ہے کہ بھئی اتوار کے اتوار والا آپ کسی اور دن لگائیں نہیں تو پھر آپ کیوں بزرد ہیں کہ نہیں اتوار کے اتوار ہی لگا ہے نہیں اس کا نام تو سندے کے سندے ہے تو آپ اس کا نام کیا سندے کے مندی رکھنا چاہتے ہیں نہیں کہتا کہ پروگرام تو نام اتوار کے اتوار لیکن یہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیا کریں کسی اور دن اور پھر اس میں سے اس کا ٹائٹل نکال دیا کریں یہ میں تو کہتا ہوں ٹائٹل رہنے دیں پروگرام نکالد los یہ میری یہ کہہ جو اچھا ہے وہ اس کو رکھ لو نہیں کسی اور دن آپ اس کو نہیں اس کو ہم اپلوڈ کر دیں گے فیس بک کے اوپر نیٹ کے اوپر وہاں سے پھر دوبارہ سن لیں سننا ہوتا بلکل بلکل کر سکتے ہیں آج میں ایک سکول میں گیا تھا سینٹ ہال اکیڈمی ہے یہ یہ کھنہ پول کے پاس ہے یہ کھنہ روڈ پر تو وہاں پہ یہ ہے کہ ان کے کچھ سٹوڈنٹ ابھی کم تھے اس میں جو ٹیلنٹ جن میں تھا کوئی اور کچھ جو تھے انہوں نے کچھ پیش کرے وہ خموشی ریکارڈ کر کے لائے جو آپ وہ خموشی ہے بات کرتے ہیں تو آگے سے خموشی ہوتی ہے بچے کیونکہ بچےوں میں یہ ہے کہ بعض بچے تو بڑا اچھا بولتی ہیں آپ کو دیکھ کے تو نہیں ڈر جاتے جو پہ جاتے ہیں میں نے جب ماسک پہنا ہوتے پھر تو نہیں ڈرتے تو ایسا ہی جا کریں کہ آپ جاہے ایک تو ماسک پہن کے جایا کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ ڈر رہی نہیں ہیں پہلے ان کے ساتھ نے ایسا کیا نا بیسے گپ شپ کی اور ان سے ہیلو ہائی کی پھر جب وہ آپ کے ساتھ ذرا ہیل میل ہو گئے تو پھر ان کی ریکارڈنگ کی وہ مایگ دیکھ کر بھی بندہ ڈر جاتا ہے بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں ٹیچر ڈر جاتی ہیں وہ ایک ٹیچر تھی میں نے انہوں سے انٹرویو کرنا چاہا تو وہ کوئی جواب بھی آگے سے انہوں نے صاف جواب دے دیا صاف جواب دے دیا اور میرے کوئی سوال کرتا ہوں میں اس کا فوراں وہی ریاضی والا حساب ہاں جی چار ہوتے میں نے کہا جی اپنے چھے میں سے تین نکالیں اپنی طرف سے ایک ہوتی ہے ایک ٹیچر جو ہوتا ہے میرا خیال اس کا ویجن یا اس کی سوچ یا اس کا جو ایک جنرل نالج ہے وہ میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ ہونے چاہیے ہونے تو چاہیے کچھ سوال پہ بھی مبنی ہوتا ہے بعض اوقات اگر آپ سوال ہی اس طرح کا پوچھیں جس کا جواب ہاں یا نہ نہیں ہو تو پھر تو یہی ہوگا نہیں میں نے سوال تو ان سے یہ تعلیم کے حوالے سے کیا تھا اور میں نے یہ بھی پوچھا تو بھی آگر پوچھیں گے کہ اور کیا حال ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے والدین کی کیا زمینداریاں ہیں اور کیا نظام تعلیم کیسا ہوں جی مگر اس کے باوجود خیال تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی انہوں نے بات کو ٹرکا جیا کہ ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک تو چلو رہنے آ رہنے تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ چیز ہوئی ہے اچھا ایک اور مجھے میسج آیا تھا یہ کوئی ہمارے اکثر یہ ہمارے لسنر ہے ہمارے پرانی فوزیہ خان ہے ان کا نام تو یہ انہوں نے ایک مسئلہ جو ہے اس میں ایس ایم ایس مجھے کیا تھا کہ جی اکثر جو پرائیوٹ سکولز والے ہیں یہ سٹیشنری کا بوجھ زیادہ ڈالتے رہتے ہیں کبھی کافی یہ لے ہو کبھی یہ کر لو کبھی وہ کر لو اور کافیاں بھی اکثر ان کے اپنے ہی سکولز کے نام بھی شاید لکھے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو سٹیشنری یہ مسئلہ ہے جی میں نے بھی اس میں اور کہا کہ کچھ سکول جو ہیں وہ اپنی سٹیشنری چھپواتے ہیں اپنی کافیاں چھپواتے ہیں اپنی یونیفارن بناتے ہیں اچھا پھر اس کو ہر سال بدل دیتے ہیں میں نے تجھے دیکھا کہ ایک یونیفارن میں سال لی ہے وہ اگلے سال بدل دیں گے تاکہ وہ بچہ جو ہے نئی یونیفارن پہنے کوٹ کا رنگ بدل دیں گے کبھی پتلون کا رنگ بدل دیں گے کبھی اس طرح اور پھر مختلف دن آ جاتی ہیں آج ییلو ڈے ہے جی آج فلان کپڑے پہن کے آو آج یہ کر کے آو تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بچہ جو آپ کے پاس پڑھ رہا ہے اس کے والدین اس کو افورڈ کر سکتے ہوں اچھا پھر افورڈ کرنے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بستہ بھی بھاری ہوتا جاتا ہے ایکسپینڈیچرز بڑھانے والی بات ہے کہ وہ دیکھنا تو یہی بات چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ مطلب افورڈ بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں اور دوسرا یہ کہہ رہا جی یہ چینج کرتے رہے ہیں کبھی کوٹ کا رنگ چینج کر دیا بیزنس ہے نا جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسکول جو ہے نا وہ بیزنس ہے یہ میرا خیال ہے کوئی فیشن اس میں بھی نہیں حالانکہ یونیفارم میں تو کوئی فیشن نہیں ہوتا فیشن نہیں ہوتا لیکن اگر وہ تو وہی یونیفارم رہے گی تو جو انہوں نے اپنی یونیفارم بنوائی ہوئی ہے وہ کس کو بیچیں گے یہ بات بھی صحیح ہے جیسے مجھے ایک جوک یاد آگی ایک صاحب تھے وہ کپڑا ان کے آت میں تھا اور شاپر میں ان کپڑا کوئی اٹھائے ہوئے تو بڑے بھاگتے ہو جا رہے تھے تو کسی نے کہا بھی کیا بات ہے پتہ نہیں کیا کچھ چوری کر کے بھاگ رہے کیا کر رہے تو کیوں بھاگ رہے ہو بھائی کیوں تیز بھاگ رہے ہو کہتا ہے میرے پاس یہ کپڑا میں نے خریدہ ہے بیوی کے لیے بیگن کے لیے وہ تو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے کہتا ہے میں جلدی پہنچنا چاہتا ہوں کہ فیشن نہ بدل جائے یہ مسئلہ شاید یونیفارم میں بھی ہوتا ہے یونیفارم میں بھی وہاں تو بھاگتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آرام سے آؤ کیونکہ اگلے سال ہم نے یونیفارم بدل ہی دینی ہے اچھا اسی طرح سے جو کتابیں ہیں وہ اس کو بدل دیں گے کبھی کوئی کر دیں گے کبھی کوئی کر دیں گے پھر وہاں انہوں نے رکھا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا خیال کرنا چاہیے ہم میرے خیال میں لوگوں کے لیے اونرز کو بھی ہونا چاہیے ملک کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو پرائیوٹ سکول ہیں ان کا رول بڑا اچھا ہے اور اس میں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ سرکاری سکولوں میں تعلیم اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا روزگار لگا ہوا ہے جی جی بلکل یہ بات تو صحیح ہے تو اس وجہ سے خیال کریں کہیں خدا نہ خواستہ سرکاری سکول اچھی ہونا شروع ہو گیا تو آپ کا بزنس نہیں چلے گا اور یہ بستے کے اوپر تو ہر آج بات ہوگی کہ بستہ بھاری ہو جاتا ہے اور وہ مجھے تو بستہ بے لگتا ہے کبھی کبھی بستہ بے تو مالکان ہوگے نا جی جو بستہ بھاری کرتے رہتے ہیں وہ بستہ بے ہوتے ہیں اچھا اچھا خیر ہوئے تو بعد میں وہ ابھی آ رہے ہیں کہیں رستے میں ایک آوال امڑ اچھا اچھا وہ آنے گے تو اس پہ بات کریں گے آج جی ہم نے سوچا کہ کچھ سپیشل پروگرام ہے وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک تو بچوں ہی کا ایک پروگرام ہے ہمارے یہاں سٹوڈیو میں وہ بچے آئے تھے ان بچوں کو اور ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں شیشے جیسے لوگ اچھا شیشے جیسے لوگ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہے کہ وہ ان کے ٹوٹنے کا ہر لمحے جو ہے وہ خطرہ رہتا ہے اگر خون بینا شروع ہو تو وہ نہیں رکھتا زخم ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا بھاگتے توڑتے ہیں بچے تو جلدی تھک جاتی ہیں بہت ہی نازک لوگ ہیں اچھا اچھا یہ کیا کس قسم اور پھر ان کو خون جو ہے بار بار چاہیے ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہاں ایک ڈاکٹر طاہرہ زفر ہیں وہ ان سے انہوں نے بڑا اچھا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے اور بھی لوگ ہیں فاطمید والے ہیں ایک بڑا ایک شو کیا تھا ایک قسم کا جس میں بچوں کو بلایا ان کے والدین کو بلایا یا ہمارے جو رفا انٹرنیشن یونیورسٹی کا جو ہسپیٹل ہے اور یہاں جو میڈیکل کالج ہے کچھ آگاہی کے پروگرام ہم نے رکھے تھے اسی سلسلے میں ہم نے کچھ بچوں کو اور والدین کو یہاں سٹوڈیو میں بلایا تھا اور ان سے ہم نے بات کی بچے تو وہ مجھے بہت بہادر لگے اور بہت ہی مقابلہ کرنے والے لگے لیکن اس دن میں نے اپنے آپ کو بہت ہی کمزور پایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی ان بچوں کو حوصلہ بھی دے اور ان کو صحت بھی دے اور نئی تحقیق ہو تاکہ ہم اس بیماری پر جلد جو ہے وہ گابو با سکیں آئیے ان بچوں سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جی عذر نیاز آج جو ہے ہم جو پیشنٹ ہیں سیلسیمیا کے ان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور وہی ہمارے مہمان بھی ہوں گے اس وقت ایک بہت ہی زبردست شخصیت ہماری مہمان ہے نام ہے اس کا محسن خان نائنٹھ کلاس میں پڑھتے ہیں عمر ان کی تیرہ سال ہے ایک بہت ہی بہادر بچہ جو کہ بیت المال کا چیئرمین بھی رہ چکا ہے اسلام علیکم علیکم السلام نائنٹھ کلاس میں پڑھتے ہیں کونسے سکول میں پڑھتے ہیں دا پیراغان سکنڈری سکول پیراغان سکنڈری سکول یہ کدھر ہے پیراغان سکنڈری سکول یہ چکلالا سکیم تری میں ہے چکلالا سکیم تری میں ہے آپ کی عمر ہے تیرہ سال جی یہ کب سے ہے یہ دوستی آپ کی تلسیمیاں سے یہ تو میری بھائی برٹ اچھا بھائی برٹ جی اوکے جو دوسرے بچے جس طرح سے کھیلتے ہیں بھاگتے ہیں آپ کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے تلسیمیاں سے جب میں زیادہ کھیلتا ہوں تو میری آنکھوں کے نیچے ہلکے آ جاتے ہیں اور چکر آنے لگتے ہیں تو پھر بیڈ رس ضرورت ہوتا ہے آپ کے دوستوں کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے جی تو وہ آپ کا کیر کرتے ہیں جی کرتے ہیں اور اس طرح ٹیچر جو ہے جی وہ بھی کیر کرتی ہیں وہ کچھ نہیں سنجیدہ سنجیدہ سے شرارتی دوار بچا تھا اچھ ہر بچا تھا میں کہ شاید بیت المال کے چیرمین بھی رہے ہیں ابھی مجھے بتایا گیا کہ آپ کچھ سفیر بھی ہیں کیا یہ کیا ہے دوسرا والا جی کیا ایمبیسڈر بنایا گیا آپ کو یہ زمورت خان نے بنایا کہ جتنے بھی پاکستان کے تلسیمیا پیشنٹس ہیں ان پر آپ ورک کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ورک کر سکتے ہیں پچھلے دنوں ایک بچے کو بلایا اور اسے کہا آپ کی کیا خواہش ہے اس نے کہا جی میں ایک دن کے لیے فوجی بننا چاہتا ہوں جی تو وہ بڑا اچھا لگا مجھے تو آپ کو جب یہ بنایا گیا بیت المال کا چیرمین جی تو آپ نے اس دن کیا اس دن کیسا گزارا آپ نے ایک دن کیسا گزارا میں نے تو سب سے پہلے تو میرے پاس آئے تھے غریب اور مفلس ان کو میں نے اپروف کر کے دیئے پھر اس کے بعد آپ آفس میں جا تھوڑا سمجھ تفصیل سے بتاؤ کہ آپ آفس میں گئے تو وہاں اسی جگ کمرے میں بیٹھے جس میں زمورت خان بیٹھ جی اس سیٹ پہ میں بیٹھا وہ میرے پیئے تھے یہ بڑی اچھی بات ہے وہ پیئے تھے آپ کے آپ جو ان کو حکم کرتے تھے وہ بجال آتے تھے جی اچھا تو کیا انہوں نے بتایا کہ آج کون کون لوگ آپ سے ملیں گے نہیں تو میرا تو سارا ٹائم آفس میں ہی تھا پہلے میں آفس میں گیا سیٹ پہ بیٹھا اپروف کیے پروسیس کیے اچھا پھر وہ جو لوگ آئے تھے تو آپ نے کیسے ہی پروف کیا دیکھا آپ کو کیسے پر چلا کہ وہ غریب لوگ ہیں اور ضرورت ایک کا تو میڈیکل تھا کچھ بچوں کا اور کچھ کو جیئر چاہیے دی اچھا ٹھیک اور کوئی غریب تھے اچھا بس ایسے تھوڑے سے پیس دیتے ہیں نہ بچاروں کا گزارہ ہو میں نے تو ایک کو ففٹی تھاؤزنڈ دیئے تھے اور ایک کو میرے خیال میں ٹونٹی تھاؤزنڈ دیئے تھے اور جو میڈیکل کا تھا علاج وہ ان کو فری کیے اپروف کر دیئے کب تک کے لیے تاہیاد یہ جی تاہیاد اچھا تمام ایک وہ تھا نا علاج کرنا تھا کینسر کا تو اس کا میں نے علاج کروا دی اور کیا اس دن کی مسلوکیات کہہ رہی اس دن کی میں نے جی میں نے کہا تھا اور میڈیا نے بھی گفتگی کی کہ آپ کیا اعلان کرنا چاہیں گے میں نے تین اعلان کیے کہ پہلے نمبر پہ تو میں نے کہا کہ پاکستان باطل مال اپنا ایک تلسیمیہ بلڈ بل فیر اسوسییشن بنائے گا جس میں غریب اور مفلس لوگ بچوں کو بلڈ لائے گا اور دوسرا میں نے کہا کہ جیسے پولیو کی مہم چلا ہی ہے ٹی وی پہ اسی طرح تھلسیمیہ کی مہم چلا ہے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کرویں تھلسیمیہ کے تاکہ ایسی آنے والی نسلیں پیدا نہ ہو سکیں اور تیسرا میں نے کہا تھا کہ ڈیسٹرال انجیکشن اور ایس انڈرہ جو پیٹ پہ لگتا ہے ایس انڈرہ فری کروا دیا جائے پورے پاکستان میں اچھا یہ تین میں نے اعلان کیا تھا اچھا یہ تین اعلان کیا اچھا یہ ساری ویڈیو بغیرہ کوئی بنائی تھی جی جی سب سارے میڈیو وہ مجھے تو آپ نے ذاتی طور پر دینی ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ نے میرا نمبر لے کے جانا ہے جی جی اور وہ ویڈیو آپ نے مجھے دی ٹھیک ہے اچھا یہ آپ ہمارے سال جی اور بھی مہمان آ چکے ہیں تو سلسلہ جو ہے محسن خان کے ساتھ گفتگو کا جاری رہے گا آہ very kind جی کہ آپ آج ہمارے مہمان ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اور آگئے ہیں ان کا نام ہے اسامہ اور ایک آگئی ہیں ہمارے ساتھ اور مہمان آج کی وہ ان کا نام ہے مائرہ ٹھیک جی میں نے نام ٹھیک لیا کیونکہ میں محسن خان کو اسامہ کہہ رہا تھا اوکے اسامہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں شروع کیونکہ آپ میرے قریب ہی آکے بیٹھ گئے ہیں اسامہ آپ کی عمر کتنی ہے عمر میری اٹھانہ سال اٹھانہ سال اچھا اور آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں میں نائنھ میں نائنھ میں پڑھتے ہیں اچھا یہ دیکھیں وہ اچھا اس کی وجہ بیت المار کا چیرمین ہے تو وہ آگئی چلا گیا تیرہ سال میں نائنھ میں پڑھتے ہیں نائنھ دن کا پرائیوٹ دے رہا ہوں اچھا پرائیوٹ دے رہا ہے کیونکہ ریگولر جانا نہیں ہوتا اچھا ریگولر جانا نہیں ہوتا کون گھر میں پڑھاتا ہے آپ کو ماما پڑھاتی ہیں بابا پڑھاتی ہیں گھر میں خود بڑھتا ہوں اور بھائی میری ڈینٹسٹ ہے وہ پڑھاتے ہیں وہ ٹائم نکال گی وہ پڑھاتے ہیں تو صاحب سے پہلے تو آپ کو دانت چیک کرتے ہوں گے نہیں نہیں پہلے دانت دکھاؤ یہ پڑھنے والے دانت بھی ہیں کہ نہیں ہیں اچھا آپ سکول تو جاتے نہیں جی تو گھر میں کس طرح سے آپ نے ترتیب دیا ہوا ہے اپنا جو ہے ٹائم ٹیبل جو ہے بعض بچے ہوتے ہیں میں نے دیکھا میری بیٹی بھی ایسے کرتی بڑا خوبصورہ سا ٹائم ٹیبل بنائے گی پھر پھول بنائے گی کام اس پر عمل نہیں کرے گی آپ کو تو سکول نہیں جاتے ایسے کچھ لوگا بچے ہوتے ہیں سکول جاتے ہیں لیکن پھر وہ ان کو تھوڑا سا ڈانٹ کا بیڈال سکول پہ چلو وقت گزر گیا آپ کو پتہ جب مرضی سے پڑھو جب مرضی سے نہ پڑھو جی بس تو ٹائم ٹیبل بنایا اپنے کے اتنا ٹائم میں نے ٹی بی دیکھنا ہے اتنا ٹائم میں نے کھیلنا ہے اور اتنا تھوڑا سا ٹائم بج گیا تو پڑھنا بھی ہے بنایا بات ہوئے لیکن وہی آپ کے مالی بات عمل نہیں ہوتا عمل نہیں ہوتا اچھا اور گھر ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں یہ ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں نہیں شروع میں پہلے کیا تھا بلکہ شکر ہے اب ہر کام اپنے خود ہی کرتے ہیں خود ہی کرتے ہیں اچھا یہ جو تھیرسیمیا کا مرض ہے یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے بس یہ کیا ہوتا ہے مسئلہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جیسے انہوں نے میں بھاو دوڑ کرتا ہوں تو میرے آنکھوں مل کے پڑھ جاتے ہیں تک جاتا ہوں پھر بیٹھ جاتا ہوں آپ زیادہ بھاگ نہیں سکتا آپ کیا آپ کو بھی بڑھ بڑھت ہے پہلے تجھے بتائیں بڑھ بڑھ بڑھت ہے آپ کو شروع سے ہوتا ہے جی جی شروع سے چار مہینے کا تھا جب آپ پتا چلا ماں باپ کو اس کا ہموگلو بین صحیح رکھنا ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ہموگلو بین کم ہو جائے پھر خون لگانا پڑتا ہے پتا چل جاتا ہے کیا پتا آپ کو کیسے لگتا ہے ٹاغوں میں درد ہوتا ہے تھوڑا سا چلتے ساس پھولتا ہے اوکے صحیح نہیں ہوتا ہے ہموگلو بین اس لیے میں ٹین تک رکھتا ہوں ٹین تک اچھا آپ کو ڈاکٹر بھی ہو جاتا ہے بندہ مریض بھی ہو جاتا ہے اچھا ٹین تک رکھنا پڑتا ہے تو اچھا پھر وہ ٹین تک رکھنے کے لیے کیا کوئی انجیکشن دوائی کیا کس طرح سے کیا کرتے ہیں ٹین تک رکھنے کے لیے بلیڈ ٹائم پر لگواتے ہیں اگر بلیڈ اللہ کا مل جائے اللہ کا شکر ہے مل جاتا ہے مل جاتا ہے اچھا کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کو بلیڈ دھوننے کے لیے دھوننے کے لیے جمیلہ سلطانہ فاؤنڈیشن سب سے پہلے اچھا یہ بڑا اچھا اس کے بعد پاکستان تلسیمیہ سینٹر اللہ کا شکر آپ زیادہ انتارے ہو گئے یعنی کہ پاکستان تلسیمیہ سینٹر بھی ہو گیا جمیلہ سلطانہ بھی ہو گیا وہاں سے نہ ملے تو پرمس ہو گیا تو آپ قدلیچس پی قسم میں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے قید اعظم بنیں گے علامہ اقبال بنیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر بنیں گے کیا بنیں گے آپ میں انشاءاللہ دوسروں کے خدمت کروں گا انشاءاللہ عبدالستاریدی بنیں گے اچھا آپ سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اس وقت مائرہ مائرہ آپ کا پورا نام مائرہ ادریس مائرہ ادریس جی مائرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت نازک اوہو تو ساتھ تھلیسیمی بھی ہو جائے تو پھر تو دو آتھیا ہو گیا کام اچھا مائرہ بیٹا آپ یہ بتائیں کون سی کراس میں ہیں میں ماسٹرز کر رہی ہوں ماسٹر کس میں ہمارے سورس منجمنٹ میں ہمارے رسول اوہو اچھا یہ تو بڑا زبردست سبجیکٹ آپ نے انتخاب کیا اور آپ کو بھی جو مسئلہ ہے تھلیسیمی کا بائی برت جی بلکل اچھا یہ میرے مجھے دکٹر نہیں ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہوتا بائی برت ہی ہوتا ہے غالبا ایسا ہوگا آپ کو تو تھوڑا انتادہ ہوگا کچھ اچھا یہ ماسٹر کر رہی ہے پرائیویٹ کسی یونیورسٹی سے یونیورسٹی یونیورسٹی زیبسٹ یونیورسٹی زیبسٹ زیبسٹ اچھا گوڈ اچھا یہ نئے شبہ ہمارے ہاں آتے جا رہی ہیں میں ایک دن ریڈیو پر ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں وہ ہی اردو اور میتھمیٹرکس اور کبھی ڈاکٹر بن گئے تو نئے نئے شبہ نہ یونیورسٹی کو دلچسپی لے رہی ہیں نہ شاید ہمارے سٹوڑنس تو آپ نے کیوں سوچا کہ اچھا ار بے جانا چاہیے کوئی اس میں جاب زیادہ ہیں یا اس میں تھالیسیمیہ کی کوئی شاخ موجود ہے تھالیسیمیہ کی تو کوئی شاخ موجود نہیں ہے لیکن تھالیسیمیہ کے لیے اس کے ثلاثی بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے ہیماری سورس اس آل آباؤٹ ہیومنز تو ایم بی اے میں جو ہے جو ہماری بزنس سٹاڈیز ہے اس میں انیشیلی صرف تین سٹوڑنسٹیز ہیں وہ کافی زاران پر فاکس تھا پاکستان میں فلرش کر رہا ہے تو آئی تھوڑ کہ میرا مدد جہ زیادہ دھیان تھا وہ ہیومنز سورس کی طرف تھا ایمیسٹریشن کی طرف اور ہیومنز سورس کی طرف تو اس کی میں نے جو اپنا بیچلرز ہے وہ اس کی میجرز بھی جو ہیں وہ ایش آئی چوز کیا تھا اور آگے میں اس پر پروگرس کر رہی ہوں اچھا آپ بتائیں کہ آپ کو کافی عرصہ ہو گیا اس بیماری سے لڑتے جھگڑتے میں ایسے لوگوں کو بہت بہادر کہتا ہوں کیا مسائل ہوتے ہیں آپ کے ساتھ مسائل آپ ان کو نہ کہیں ہماری لائف میں کمپلیکشنز ہوتے ہیں ہماری لائف تھوڑی سی زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے مسائل کا لفظ کہہ کہہ کبھی بجلی کا مسئلہ کبھی پانی کا مسئلہ کبھی ہم تو عام چیز کو مسئلہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ کو مسئلہ کہ نہیں اللہ کا شکر بجلی آتی ہے میں صحت کا پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں تو کہتے ہیں نہیں آجوا تو یہ اس وجہ سے میں نے آپ پوچھ لیا کہ ہمیں اپنا دوسروں سے ایک نورمل پرشن سے زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے ہمارے امیون سسٹم کیونکہ تھوڑا سا ویک ہوتا ہے تو ہمیں دوسروں سے اپنا زادہ رکھنا پڑتا ہے اپنی اپٹو ڈیٹس رکھنی پڑتی ہیں بلڈ ٹائم پہ لگوانا پڑتا ہے اگر نہیں لگوائیں گے تو ہم خودی سفر کریں گے ہماری ہیلتھ ڈاؤن جائے گی اور اگر سب سے اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے بلڈ کے ساتھ ہمارا آئرن اوولوڈ ہوتا ہے جس کو اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں ساتھ انجیکشنز بگر لگانا پڑتے ہیں بہت ٹریٹمنٹ مطلب اٹھا ٹائم پین فل بھی ہوتا ہے لیکن سب بشکر کرتے ہیں اس کا کچھ سارا جس شیڈول کوئی بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے پڑھنے کا بنایا ہوا تو اس را بلڈ کا کوئی بلکل شیڈول کوئی یعنی ہر ہفتے ہے یا جب ضرورت محسوس ہو تب ہے بلڈ ایکچلی ہوتا ہے کہ شروع شروع میں تو یہ ہوتا کہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس رزیز کے کیا 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 تریٹمنٹ ہے تب تو اتنا وہ ضرورت کے تحت چلتے ہیں لیکن اس کے بعد اب جیسے ہم تینوں جس ایج لیول پہ ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم نے اتنی زیادہ اس ویک میں فٹیگ کی ہے تو ہمارا ایش بی جو لیول ہے وہ کم ہو گیا ہوگا نورمال ٹائم سے تو جیسے میرا ہے تو میرا ٹو ویک سپین ہے نورمال اگر اپنی نورمال لائف روٹین سے چلوں لیکن اگر بیچ میں کوئی ایونٹ آگیا ہے میں کوئی ایکسٹرا ایکسرسائز کی ہے فٹیگ کی ہے تو مجھے پتہ چل جائے کہ نہیں ٹو ویک ویک بعد ہی میرا ایش بی جو اتنا کم ہو جائے گا جتنا نورمال میرا ٹو ویک ویک خیلنے کا کس میں فٹی باغ دوڑ کر لیتی ہیں فوٹبال کھیلتی ہیں کرکٹ کھیلتی ہیں شروع شروع میں تھا گیمز رہا لیکن جب پتہ چلا فٹیغ کرنے کی وجہ سے ایکسرسائز نہیں کریں گی تو اور مسائل ہو جائیں گے پھر مسئلہ لیایا میں اور صحیحت کو اچھا رکھنے کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے اور اکسر ایکسرسائز کر لیں گی تو ہر چیز جو ہے اعتدال ضروری ہے بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا اعتدال جو ہے زندگی سارے کام ہو جو ہے نہ اتنا زیادہ کریں کہ ہم ویک محسوس کرنا شروع کر نہ اتنا ڈل ہو جائیں کہ ڈائیٹ کرنے اچھا اوائیڈ کرنے ہوتی ایک بہت بڑا کنسپٹ ہے آگستان میں کہ اگر ہمیں خون نہیں بنتا تو ہمیں آئیرن دیا جائے تو جبکہ ایسے نہیں ہوتا ہمیں آرڈی آئیرن اوورلوڈ ہوتا ہے جس کے لیے ہم آئیرن کو کیلیٹ کرنے کے لیے ہم انجیکشن سے لگواتے ہیں آچھا تو یہ جو ہے آپ نے اپنی زندگی کو جس طرح سے بھی منیج کیا ہوا ہے آپ دوسروں کو گائیڈ کرنے کے لیے آئندہ کوئی ایسا پروگرائم آپ کے ذہن میں ہے جیسے ہم نے اچھار لیا کہ میں یوں چاہوں گی کرنا کیا آپ لیویجن کیا ہمارے ہوتا یہ کہ نہ بچے نہ والدین نہ ہمارے سوچے نہیں جا رہا ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے بچے سکول میں ڈال دیا اللہ کے سارے ہمارا بھی یہ حال ہے اللہ کے سارے کرتے کرتے کسی جگہ نوکری ملے کے چھوڑ کے آگے چرے گا سارا کچھ ہم نے اللہ بھی یہاں دیکھ رہی ہم وقفے کے بعد آپ اس بارے بھی سوچئے میں آپ سے جواب چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو دس سال بعد کہاں دیکھ رہی ہیں اور ہم اس علمے بات کرتے ہیں دوبارہ مرسن خان سے مرسن خان کیا حال ہے بھئی ہم نے آپ کو کافی ٹائم دے دیا چائے بھائی اپنے چیرمین صاحب پی لی ہوگی دوپیر کو کھانا کھلایا تھا چیرمین صاحب کو کھانا کھلایا تھا برینی تھی اور جو وہ زمرت خان کی فیور ڈش اور وہ تھی گوش تھے ملو یہ پتہ لگا کہ چیرمین صاحب کے لیے کھانا ہے تو احتمام سلایا جائیے نہیں چیرمین صاحب بڑے زوردست آدمی ہیں یہاں ہمارے آیت سٹوڈیو میں بھی جب یہ پورا پروگرام کرنا تھا تو انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بڑا بین کھوش کرنا چاہتے ہیں آپ کو اچھے لگے جی وہ تو بہت اچھے تلسیمیہ بہت کام جو تلسیمیہ کے بچے ہیں ان پہ بہت کام کی ہے جو غریب اور مفلس ہیں ان کو پیسے وغیرہ امداد وغیرہ دے رہے ہیں پیسو کے ذریعے اور جو بیمار ہیں ان کو میڈیکل کا فری علاج کروا رہے ہیں یہاں تک کہ اپنی تنخواہ بھی نہیں لیتے اچھا ایسے لوگوں کی اچھا آپ نے جو ایسے ایمبیسڈر کے سفیر کے آپ کچھ کام تو آپ نے کچھ پلاننگ کی ہے کچھ دوسروں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے میں پلاننگ کی ہے کہ جیسے ایران میں ہو ہے میریج سے پہلے تلسیمیہ کا ڈسک کرو میرا یہ ارادہ ہے کہ سب کو اکٹھا کریں عوام کو قوم کو اور اس پہ کانون بنا دیا جائے نکان نیچے لکھتی آ جائے کہ کس دوسروں کیسے کیا ہے اس کی ایرانس کے لیے بھی کچھ کانون ہوتا ہے کچھ دوسروں کو ایرانس کے لیے پھر اگر چلو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کیا جائے انجیوز کو میڈیا پہ آپ نے سوچ کیا کرنا چاہیے میڈیا کو جیسے پولیو کی مہم چلائی ہے میڈیا کو مہم چلانی چاہیے میریج سے پہلے ٹیسٹ کروائیں تاکہ اور لوگوں میں اویرنیس پیدا ہو اور یہ ریڈیو میں بھی اس طرح بتایا جائے تاکہ اور لوگوں کو آپ سے بات کرتے ہیں آپ بھی سوچیں کہ آپ بڑے ہوگر کیا بننا چاہتے تو میں دوبارہ آپ سے آنگا تو یہ پوچھوں گا کہ آپ بڑے ہوگر کیا بننا چاہتے ہیں میں آپ پانچ منٹ دیتا ہوں سوچنے کے لئے کیونکہ ہر چیز کو سوچ کے بھی سوچنا آپ کے لئے آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور آپ کے لئے کتنی وینت کرتے ہیں اور آپ کو کتنا اچھا پڑھانا لکھانا چاہتے ہیں بہت ہوتا ہے خاص طور پر جب ابو کہیں چلے جائے امی کہیں چلے جائے تب یعنی اکیلے ہون تب ہوتا ہے خود ہی کام کرنا پڑتا ہے اس اچھو نہ ہونے سے ہی حساس ہوتا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہون تو حساس ہون تب ہی حساس کرنا چاہیے جب ہیں تو تب حساس جب نہ ہون تو سب کو دکھ ہوتا ہے اچھا یہ جو ہے نا اپنے کیا نام محسن خان یہ ناد بڑی اچھی پڑتے ہیں اچھ آپ پتا ہی نہیں پتا ہم نے بھی نہیں سنی بسم اللہ بھائی محسن خان بسم اللہ الرحیم یا رب میری سوئی ہوئی تکدیر چگا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدی نام بھی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدی نام بھی دکھا دے سننے کی جکوت مجھے باقشی ہے خدا ون پھر مسجد نبوی کی ازانیں بھی سنا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدی نام بھی دکھا دے ہوروں کی نہ علمہ کی نہ جنت کی طلب ہے ہوروں کی نہ علمہ کی نہ جنت کی طلب ہے مد فن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے مدت مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے سبحان اللہ سبحان اللہ محسن خان زبردست آپ کی آواز بڑی اچھی ہے اور آپ نات بھی پڑھا کریں حمد بھی پڑھا کریں اور اچھے کتابوں میں ہوتی ہیں حمد و نات بھی ہیں آپ کو اس کی یاد ہے کہ کون کونسی حمد نات ہیں آپ کے ویسے ہی پوچھ رہا ہوں مطلب ہے آپ کے اردو کی کتاب میں حمد ہوں گی نات ہوں گی تو اچھے شائروں کی انتخاب اچھا ہونا چاہیے کہ جواب آپ پڑھیں تو اس کا انتخاب اچھا کریں پھر کوئی ہو تو اس سے مدل لے کے اس کی زبر دے ابھی بھی آپ نے بڑا اچھا پڑا اور کیا نا میں آپ کا بھئی اسامہ میں آپ سے پوچھوں گا ابھی میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بڑے ہو کر کیا بنیں گی یا آج سے دس سال بعد انہوں کو پلاننگ کیا ہے کہ میں یہ کروں گا تو مائرہ دس سال بعد آپ کہاں ہوں گی دس سال بعد انشاءاللہ ہر انسان اپنے لئے بیٹر سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوئی تو میں بھی وہیں بھی ہوں گی جہاں پہ میں نے سوچا ہے ہاں کہاں میں بہت بڑی بات نہیں کروں گی ایک ریالٹی میں رہ کے بات کروں گی کہ سب سے پہلے تو دیفنیٹلی اپنے زندگی بھر ہمارے ماں باپ نے ہمارا ساتھ دیا تو ان کو دیفنیٹلی ان کی خواہشیں ان کی جو ہیں ویشنز ان کو پورا کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنے جو جس ٹائم سے میں گزری ہوں جو کمپلیکیشنز مجھے آئی ہیں اس کے لئے میں جو محسن والی بات ہے کہ کیمپس چلائیں گے کمپینس چلائیں گے اور سب سے امپورٹن میڈیا کو انکلوٹ کرنا چاہیے میں چاہوں گا کہ میڈیا کے تھرو جو ہے وہ آوینس پیدا ہو تب تک جو ہے بہت زیادہ آوینس پیدا ہو جائے اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ میں ان ایکٹیوٹیز میں پوری طرح حصہ لوں اور جو تھلے سیمیہ کے بچوں کے لئے ہو سکتا ہے وہ پوری اپنی طرف سے پورا کروں یہ تو ایک آپ کا سوچ تھی آپ ایک یہ ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ دس سال بعد میں اے چار میں کسی ادارے کی ہیڈ ہوں گی اور وہ جو ادارہ ہوگا وہ تھلے سیمیہ کے بچوں کے لئے کچھ کر رہا ہوگا اچھا سوچ نہ بڑا چاہیے سوچ نہ بڑا چاہیے سوچ انسان کی تو انڈلیس ہے توب کاللسان سلامی میں تو بس طول کا ملے گا پاکستان کا یہ حال ہے میں تو یہ سوچتی ہوں کہ میں ایچ آر کی ہیڈ تو شاید ملٹی نیشنل ارگنائزیشن کی ہوں اور میں فری فانڈیشن اپنے ہی طرف کیوں نہ کھولوں ہاں بالکل کہ آپ نے دیکھیں ہاں بالکل کہ آپ اپنے ایک ایسا ادارہ بنائیں گی ملکل کہ میں نے وہ دیا تھا کہ ہاں میں یہ سوچ رہی ہوں دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جو یہ کام کر رہا ہوگا اور میں اس کی ہیڈ ملکل بلکل اور اس کا ایک ویجن سوچ اچھا کہ اگر آپ اچھا اس کے سلسلے میں بات آپ سے بعد میں کرتا ہوں کہ کس طرح سے آپ ایک ویجن کو اپنے خواب کو تعبیر دے سکتے ہیں یہ ایک میں آپ کو تعبیر دوں گا جاتے ہوئے محسن بتائیں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے میں نے تو پہلے ایم ڈی بننے سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ انجینئر بنوں گا لیکن جب میں ایم ڈی بنا تو جیسے آفس پہ میں بیٹھا تو میرا دل تو اسی میں آگیا کہ میں انشاءاللہ بڑا ہو کے محنت کروں پڑھائی جاری رکھوں اور انشاءاللہ ایم ڈی بنوں اور یہ جو مفلس ہیں مغریب ہیں تھلسیمیاں ہیں تھلسیمیاں کے بچے ہیں ان کے لیے بہت سارا کام کروں اور جیسے ایم ڈی زمود خان اپنی سیلری نہیں لے رہے اسی طرح میں بھی اپنی سیلری نہیں لوں مغریب ہیں مغریب ہیں تھک جی بھائی اسامہ خان آپ کیا جنگ بنیں گے بڑے ہو کے یا بھی آپ بڑے ہو گئے ہیں نہیں وہی بات ہے یعنی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے خاص طور پر گاؤں کے جو لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی سے پہلے سکریننگ کروائے چیک اپ کروائے تو اسی کو روکا جا سکتا ہے تلسیمیاں کو ہم تو آگئے اچھا پر کس علاقے سے گاؤں کا آپ نے ذکر کیا مجھے بڑا اچھا لگا میرا بھی ایک تعلق گاؤں سے ہے آپ کا کس گاؤں سے تعلق ہے گاؤں اصل میں خیرپور ہے ہم لوگوں کو سکر بتایا آوان جو سندھی آنوں جی آہ میں سندھی سمجھ میں نہیں آتی سمجھ آ جاتی کہ بول نہیں سکتا اسلام آباد میں رہنے کی وجہ سے کب سے میں جب یہیں پیدا ہوگا ہوں اسلام آباد میں باقی اور دو بھائی وہ سندھ میں پیدا ہوئے لیکن آپ سندھی بولتے سمجھتے نہیں یہ تو بہت بری بات ہے سمجھ جاتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا والدین بولتے ہیں والدین تو والد تو بہت یعنی کہ صحیح بولتے ہیں اچھا تو بس والد کو میری طرف سے کہنا آپ کو سندھی سکھائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں حیدر آباد میں رہا کچھ چار سال پروڈیوسر تھا وہاں ریڈیو پاکستان میں تو میں نے ادھر سندھی سیکھ لی تھی روز اخوار ایک میرے سامنے آ جاتا سندھی کا مجھے پڑھنے نہ آئے وہ روز آ کے اٹھا کے رکھے چلے جائیں تو آخر میں نے وہ کسی سے پوچھا کہ یار جی بتاؤ اسے چار پانچ دن مجھے چیزیں بتائیں کہ یہ جی چار نقطوں سے ڈے بنتی ہے اور اس سے نون بنتا ہے اور اس سے کاف بنتی ہے تو وہ سارا وہ واقعی جو میں وہ اخوار پڑھنے لگا اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی بہت ایسے اپنے جو ہوتے تھے ڈی جے آر جے اور وہاں کے انومسر تو ان کے ساتھ میں نے سندھی بولنے لگا تو وہ بس سندھی آنا شروع ہو تھوڑا لے جے کا فرق ہوتا ہے آپ کا لے جا تو ہے زبانیں سیکھنی چاہیے خاص طور پر جو مدر ٹنگ ہوتی ہیں اور سندھی زبان میں بہت اعلی شاعری موجود ہے شاہبداللطیف کی شاعری ہے دوسری شاعری ہے تو آپ کو جو خاص طور پر جو مدر ٹنگ ہوتی ہیں وہ اس کو ضرور سکھنا چاہیے ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے آپ نے کہا گاؤں کا تو گاؤں میں آپ کیا کریں گے بھئی اس میں کے لیے ایک تو وہی بات ہو گئی کہ نکاہ کم نامے کے نیچے تو یہ لکھا ہونا چاہیے آپ اپنے گاؤں میں اویرنیس کے لیے تھیلسیمیا کی کیا کام کرنا چاہتے ہیں کیا بڑے ہو کے کیا کریں گے آپ یہی بتائیں گے گھر گھر کے تھیلسیمیا جو ہے وہ سکریننگ کروا پہلے وہی محسن محسن والی بات تو ہوگی محسن تو صغیر ہو گیا ہے بھئی کہ اس کی بات سب ماننے لگے ہیں ضروری بات یہی آپ کو سبجیکٹ میں کیا چیز اچھی لگتی ہے کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے میتھمیٹیکس یا اردو یا اسلامیات سبجیکٹ میں سب سے نمبر آپ کے کس میں اچھی آتے ہیں میتھ میں اچھی آتے ہیں میتھ میں اچھی آتے ہیں میتھ میں بہت اچھی تو آپ کو خیال ہے کہ میتھ والد کو میتھ اچھا آتا ہے ماما کو اچھا آتا ہے والد کو اچھا آتا ہے والد کو اچھا آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک تو تھوڑا سا سوچیں کہ اگر آپ میتھ میں اچھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے میتھمیٹیشنز بن سکیں ماسٹر کریں میتھمیٹرکس میں پی ایچ ڈی کریں اچھا ضروری نہیں ہوتا دیکھیں ایک بات جو میں آپ تینوں سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آدمی ضروری نہیں ہے کہ کوئی انجیو بنائے اور پھر اس میں تھیل سیمیا میں جا کے کھام کرے اب ضرور مرزد خان صاحب جو ہیں وہ کہیں سے گھونگتے کھامتے ایم ڈی بن گئے اس کے بلکہ انہوں نے پڑھا لکھا وہ کیا آخر اس میں چلے گئے اس طرح سے بیشمار اور لوگ ہیں اچھا خدمت کرنے کے لیے آپ کو کسی ادارے کا بہت ہیڈ بھی نہیں ہونا ضروری نہیں ہے اب دستاریدی نے ایک بہت چھوٹے سے کام سے شروع کیا اور آج کل ما شاء اللہ وہ جو ہے پوری دنیا میں پہچانا جا اس کے اپنے ہیلیکاپٹر ہیں اور اس طرح بڑا دارہ ہے انٹرنیشنل جانا پہچانا جاتا ہے اسی طرح سے جیسے انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا دارہ اچھا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ادارہ جو ہے وہ تھیلسیمیا پہ کام کر رہا ہو ہو سکتا ہے وہ ہومین رسورس پروائیڈ کر رہا ہو ایسے ڈاکٹر بنا رہا ہو ایسے پی ایش ڈی بنا رہا ہو جو آگے جا کے ہے تھیلسیمیا کو ہیلپ کر رہے ہیں مثال کے طور پر اگر میں یہاں بیٹھا ہوں میرا فیلڈ کچھ اور رسولت کا ہے میں ریڈیو پروڈیوسر ہوں یا ٹی ایلی ویژن کا پروڈیوسر ہوں لیکن میں ایک اور ادارہ بھی چلا سکتا ہوں جس میں لوگوں کو تھیلسیمیا پہ اویر کیا جائے بعض گاتھ ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کاموں کے لیے کچھ نہ کچھ دولت بھی چاہیے ہوتی پیسے چاہیے نا جی آپ کو ادارہ بنانے کے لیے پیسے چاہیے آپ کو اپنی اویرنیس چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہیں آپ نے اپنے گاؤں کو چلانے فلان چیز ہوگی اور اس سے میں اتنے پیسے کمار رہا ہوں گا اور وہ سارے تھیلسیمیا پہ لگا رہا ہوں گا مجھے اپنے لیے صرف روٹی کپڑا رکھوں گا لیکن صرف خدمت کا جذبہ ہی کافی نہیں ہوتا اس کے لیے ایک پیسی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے اور ایک بات میں کہا رہا تھا کہ میں آپ کو جاتے ہوئے ایک تعویز بتاؤں گا وہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ جو ہیں اپنا ویجن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہوں نمبر ون کہ آپ ایک کاغذ پر لکھ کے رکھ لیں کہ میں آج سے اپنے آپ کو دس سال بعد کہاں دیکھتا ہوں دروازہ بند کریں تھوڑی سی لائٹ آن ہو کنڈی لگا کے لیکن کنڈی کی طرح لگائیں کہ بعد میں کھول بھی سکیں انہا کہ اونچی کنڈی نہ لگا لیں نیچے بارے کہ وہ اس پر لکھیں کہ میں اپنے آپ کو دس سال بعد کہاں دیکھ رہا ہوں پھر سوچیں گے اچھا ٹھیک ہے جی میں ایک ادارے کی ایم ڈی دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو میں اس نے کہا جی میں ایم ڈی بیتلمال اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور اس نے کہا جی میں وہ دیکھ رہا ہوں میتھمیٹیشن اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اچھا میتھمیٹیشن بن کے بھی آپ گاؤں میں خدمت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ملکہ وہ ضروری ہے ملکہ آپ نے آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے گئی جانا جہاں جیسے ڈاکٹر بلکہ دی رہے ہیں وہ انجینئر ہیں لیکن وہ پبلک سروس میں کام بھی کرتے ہیں ان کے ایک اپنی انجیو بھی ہے اور دوسرے کام بھی کرتے ہیں بم بھی بنا لیا تو یہ سارے کام جو ہیں آپ بھی بم بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پلاننگ ضروری نہیں ہوتی کہ آپ تھیلے سینیا ہی کہ اس میں جائیں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا ایک ویجن ہونا چاہیے کہ آپ جس چیزوں کو آگاہ ہیں جس سے بالکل آپ کا ڈریکٹ واسطہ ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا نا میں اس کے بارے میں اس طرح سی چیزیں جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو کرنے کے کئی راستے ہوتے ہیں اور اس کے لیے اس راستے کو دوننا چاہیے جو آپ کو سہولت فراہم کر سکیں کسی بھی اچھی سبجیکٹ میں آپ پی ایٹی کریں ماسٹر کریں پڑھائیں لکھیں عالی عوضے پھیجائیں سی ایسس کریں مثال کے تو آپ ایم ڈی بننے کے لیے کیا ضروری ہے آپ کو سی ایسس کرنا چاہی ہے ٹھیک نا تو آپ کو کوشش کرنی ہے آپ کا ویجن ہے کہ میں آج سے دس سال بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ میں سی سیس کے اگزائم میں اپیر ہوں گا اور ٹاپ پہ جاؤں گا ہاں جا کم سے کم میں نہ دیکھا ہی ٹاپ ٹین پہ ہوں گا اچھا یہ چیز آپ نے لکھ کے رکھ لی کہیں اپنے پاس ایک صاحب تو کہتے ہیں کہ کسی ایسے دروازے کی پیچھے لگا لیں جو آپ ہی کھولتے ہیں ایک علماری ہے کپڑوں والی اس کی پیچھے یوں لگا ہوا جو اس پر لکھا ہوتا ہے اور مہینے میں دو مہینے میں اس کو ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ میرا ویجن ہے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ایم ڈی بیت المال بنوں گا یا دہیٹ میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے خواب دیکھنا اچھی بات ہے لیکن ان خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے کوئی نہ کوئی تبات کرنی پڑتی ہے تو وہ جو ہے پھر اس لیے اس کی کوشش کی ہے اس لیے کتنی جدوجہت ہم نے کی ہے کس طرح سے لے کے جانا ہے اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے مہ باپ کی دعائیں کہ آپ کس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ ان کی مدد ٹیچرز کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو سکتی ہے آپ بڑے بہادر بریو لوگ ہیں لیکن اس ساری بہادری میں کچھ اور چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں ایک بادشاہ کو لڑنے کے لیے فوج بھی چاہیے ہوتی ہیں فوج کے لیے ساوان بھی چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی چاہیے ہیں تو فوج بنانے ہیں تو ٹیم بنا کے لیے چلنے ہی ہ ایک کہ آپ نے کس طرح سے آپ سٹیپ ٹی کر سکتے ہیں آخر میں ایک ایک ٹائم ہمارا تقریباً ختم ہونے والا ہے ایک ایک بات میں چاہتا ہوں آپ اپنی زندگی کو کیسے سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک زندگی کا فلسفہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے آپ سے شروع کرتے ہیں ہمیں جی ہاں کیا what is life what do you mean by life زندگی ہے کیا چیز زندگی تو ہمیں آجسی سے گزار مانا چاہیے کوئی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے جیسے لوگ کرتے ہیں آج کل ٹھیک اور جیسے ہم تھلسیمی کے پیشنٹس ہیں پیشنٹس تو نہیں مطلب ذہین بھی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں پیشنٹس بنیا ہے لیکن ساتھ بہت صحیح نہیں سب بیمار ہوتے ہیں میرے ہر مرد تو سر میں درد لیتا ہے تو اسی طرح آج جیسے زندگی کو جاننی چاہیے پڑھو لکھو نواب بن جانا چاہیے پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب آج کے لئے الٹا نہیں ہو رہا جو کرکٹ کھیل رہا ہے وہ نواب ہے اور جو بلکل پی ایش ڈی کیا وہ ہے منوکری کی تلاش میں ہے لیکن ہر ایک تسکہ یہ ظلمت آپ جو ہیں کہیں بھی کہیں اوجا جا سکتے ہیں آپ کے لئے راستے جو ہیں وہ کھولے ہیں جی مائرہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لائف جو ہے اللہ تعالی نے ایک موقع دیا ہے ہر انسان کو ایک وقت گزارنے کا اپنے طریقے سے ساتھ رولز اور ریگلیشنز اللہ تعالی نے خود ڈیفائن کیے ہیں ان کو لے کے ہمیں اس زندگی کو گزارنا ہے اپنے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اور اپنے آنی والی نسل کے لئے ہم جو تلسیمیہ کے پیشنٹس ہیں میں پیشنٹس لئے کہوں گی کہ اللہ تعالی نے ہمیں یونیک بنایا ہے اگر ہمارے گھر میں چار افراد ہیں جن میں سے ایک میں ہوں تو باقی تین کو نورمل بنائے ہیں مجھے اس طرح سے بنائے ہیں اس لئے کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس زندگی کو اس تکلیف کے ساتھ بھی گزار سکتی ہوں ہمیں اللہ تعالی کا اتنا ہی شکر اطاع کرنا چاہیے جتنا کہ باقی سب کرتے ہیں اور میں یہ کہوں گے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو کسی سے کم سمجھیں اور نورمل انسان کی طرح بلکہ ان سے بھی بہتر ہم اپنے لائف گزار سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم دوسروں کی ہیلپ کریں جو ہماری طرح ہیں جو ہم غور پرابلمز میں مبتلا ہیں گوڈ مائرہ نے بڑی اچھی بات کی کہ کچھ بھی ہمیں کم ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کا کچھ اصول ہیں کچھ تو اصول ایسے ہوتا ہے جیسے دو دمہ دو وہ ہمیشہ چاہری ہوتا ہے لیکن کچھ اللہ تعالی کے اصول ایسے ہوتا ہے جس میں دو اور دو پانچ ہوتے ہیں اور وہ پانچ کرنا جو ہے اللہ تعالی نے آپ کے اختیار میں دیا ہوتا ہے اور دو منجمہ دو جار کرنا ہی کچھ چیزوں کو آپ ایڈ کر لیتے ہیں اگر کچھ چیزوں کی کمی ہوتی ہے تو آپ کے ہاں کچھ چیزیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں تو زندگی کو اسی طرح سے گزارنا چاہیے جس طرح کے دوسرے لوگ سوچتے ہیں خواب دیکھنے چاہیے اور پھر ان کو تعبیر دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اسامہ آپ بتائیں بھائی آپ کہاں دیکھنے کیا کرنا چاہتے ہیں بڑے ہو کر بس میں یہی کہوں گا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں ہاتھ سلامت دیئے پاؤ سلامت دیئے ہم اپنے کام خود کر سکتے بلیڈ لگوانا کیا ہے ہفتے میں ایک دن جانا کوئی مسئلہ نہیں بس یہی کہنا چاہیوں گا بہت زبردست بات کی ہے اسامہ نے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم عام طور پر اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اشفاق صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے اشفاق صاحب کسی بڑے بابے سے ملنے کے لیے گئے انہوں نے ایک جگہ بیان کر رہے تھے کہنا لگے کہ میں گیا تو اس کے گھٹنے میں درد تھا اور وہ لٹا ہوا بچارا تکلیف سے مر رہا تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا بابا جی کیا آ لے تو تو کہنا لگا کہ بس اللہ تو شکر ہے بڑی مزیدی زندگی گزر رہی فرس کلاس تو میں نے کہا یہ گھٹنے میں تمہارے درد ہو رہا ہے اٹھا جاتا نہیں اور کہتا مزید کہنا لگا شکر ہے گوڑاتے ہے تو وہ کہ وہ تکلیف ہے شکر اس بات کا کرنا چاہیے یعنی وہ شیخ سادی نے ایک جگہ کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس کو جوتے نہیں تھے اس سے شکر ادا کر رہے تھے کہ جوتے چوری ہوئے کوئی اللہ کا بڑا شکر ہے کہنا لگا کیوں کہنا لگا کوئی بات نہیں جوتے چوری ہوئے میرے پاؤں تو ہیں ایسے بشوار لوگ ہیں جن کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ جوتا نہ ہونے کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے تو کسی بھی بات کا گلہ نہیں کرنا چاہیے اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور میرے خیال میں آپ بہت بہدر لوگ ہیں اور میرے خال میں کہ آج سے دس سال بعد جب میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو آپ بہت اچھے کام میں مصروف ہوں گے اپنی لئے اچھا کر رہے ہوں گے اور دوسروں کے لئے اچھا کر رہے ہوں گے زندگی اصل میں یہی ہے کہ خوش رہیں اور خوشیاں باٹنے ہی دوسروں کو خوشیاں باٹیں اپنے لئے خوش رہنا تو بہت اچھیا بات ہے دیکھیں دوسروں کو خوش رکھنا جو ہے تو زندگی میں اپنے لئے بھی خوشیاں تلاش کرنی چاہیے اپنے لئے بھی خواب دیکھنے چاہیے لیکن ان خوابوں کو شہد مکھی جو ہوتی ہے وہ مجھے بہت ہانٹ کرتی ہے آپ نے کبھی اس کی زندگی کا مطالعہ کریں وہ کس طرح سے رہتی ہے کس طرح سے گھر بناتی ہے اور ایک ایک پھول پہ جاتی ہے پھولوں سے گندگی پہ نہیں بیٹھتی ہو وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے اور وہاں سے وہ شہد کشید کرتی ہے اور کتنے سینکڑوں پھولوں سے شہد کشید کر کے وہ ایک کترہ شہد کا بناتی ہے اور پھر وہ کترہ بھی شہد کا دوسروں کو دے دیتی ہے اور اپنے لئے موم رکھ لیتی ہے انسان کو ایسا ہی شہد کی مکھی کا کردار دا کرنا چاہیے کہ وہ خوشیاں اور محبتیں اکٹھی کریں اور پھر ساری کی ساری دوسروں کو گھاٹ دیں بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے اللہ حافظ تجھ یہ تھے جی بچے جو جن کو میں شیشے جیسے لوگ کہتا ہوں واقعی جی یہ تو بڑی ہمت ہے اور ان کی مطلب واقعی شیشے جیسے لوگ ہیں اور یہ اس طرح مطلب جو اس بیماری کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ خاصہ مشکل ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کو صحت جاب کرے اور صبر عطا کرے اور اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کو بچائے ایسی بیماریوں سے اور اس میں دیکھیں ایک بچے نے بڑا اچھا مشورہ دیا بچہ تو تھا بات بڑی کر گیا بات پر کے فار اڈلٹ آن ہی کر گیا وہ کہنے لگا کہ دیکھیں شادی سے پہلے والدین کا میڈیکل ہونا چاہیے شادی سے پہلے ہاں جی تاکہ ان میں یہ بیماری نہ ہو اگر یہ بیماری ہوتی ہے والدین میں تو آگے بچوں کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے بلکہ میں تو کہہ تو ہوں شادی سے پہلے لوگوں کا دماغی چکا پونا چاہیے یہ شادی کیوں قرار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا جی تو کدھر ہے بھئی آپ کے وہ وہ میرا خیال ہے بھالو برادران لب لائے نظرہ یہ بتا نہیں بھالو جی میرا خال میں وہ کہیں پھول لے کر سڑک میں نہ کھڑا ہو آئے وہ بھی بلنٹائن دے کے لیے کسی بھولی بھالی کا انتظار کرو بھالو یہ میرا خیال ہے آئی رہی ہے جی ہاں جی بسم اللہ آو بھئی آو آگے بھئی آگے آگے کیسے ہو لومڑ میہ بھئی ٹھیک ہوں کھوے میہ آو یا لومڑ یہ بتاؤ کہ تمہاری کمر کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تمہارا کوب سا کیوں نکل آیا ہے کیا ہو گیا کیا بتاؤ بھئی کھوے میہ ایک سکول میں داخلہ لے لیا ہے آو ہو تو داخلہ لینے سے کوب تو نہیں نکل آتا نا آو ہو یہ ہے کہ بھئی ان کی کتابیں بہت زیادہ ہیں اور یہ میرا بشتہ اتنا بھاری ہو گیا ہے اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ میں جب سکول جاتا ہوں نا تو دور سے میں سٹوڈنٹ ہی نہیں لگتا ہوں آئے 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 ہوئے ہوئے بھئی تو پھر کیا لگتے ہو دور سے ایسے لگتا ہوں کہ جیسے کوئی مزدور سمان اٹھا کر آ رہا ہے اوہو یہ تو خیر تمہیں دور سے دیکھنے والوں کا مسئلہ ہے نا کہ انہیں تم کیا لگتے ہو ویسے میری رائے تمہارے بارے میں ذرا مختلف ہے آئے آئے وہ کیا بھئی تم دور و نزدیک دونوں طرح سے سٹوڈنٹ نہیں لگتے آئے آئے کیسی بات کر رہے ہو بھر یہ یعنی کہ کیا طریقہ مجھے کوئی طریقہ بتاؤ نا کہ بھئی یہ وزنی بستے جو بھاری بستے ہیں ان سے کیسے جان چھوڑ سکتی ہے اوہ یہ کونسا مسئلہ ہے تم ایسے کیا کرو جہاں سکول کی فیس اتنی زیادہ دیتے ہو وہاں اپنے ساتھ ایک مزدور بھی رکھ لو وہ تمہارا بستہ اٹھا لیا کرے گا آئے 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 بات تو بھئی تمہاری دل کو لگی ہے ٹھیک ہے مگر ایک مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے بھئی جس دن میں نے ناغہ کرنا ہوگا تو مزدور کو کیا کروں گا ہو ہو بھئی اس کو بھی ناغہ کرے آجینا یہ نہ ہو کہ تم گار میں ہی رہو اور مزدور اکیلا بستہ اٹھائے سکول چلا جائے اور بعد میں پتا چلے مزدور نے میٹرک کر لیا ہے یعنی یہ ہم یہ نہیں ہم بھرے چیز یعنی کہ ہم بھرے اور میٹرک وہ کر لی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی بلکل ایسے ہوتا ہے کئی جگہوں پر تو اصل سٹوڈنٹ کی بجائے کوئی اور ہی بندہ ہم دیان دیتا تھا اور اگر مزدور نے میٹرک کر لیا تو پھر وہ تمہیں مزدور رکھ لے گا آئے آئے یہ مزدور والا طریقہ تو بھئی ٹھیک نہیں ہے کوئی اور طریقہ بتاؤ کہ بھاری بستے سے ہماری جان چھوٹ جائے اور پھر تم ایسے کیا کرو بستے میں بھوسہ بھر لیا کرو جیتوری جو ہوتی ہے دماغ میں بھی تمہارے وہی ہے نا تو وہاں بھی وہی باردو ہلکا ہوتا ہے آجی بات کرتے ہو بھائی تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو ہاں ہو یا پھر ایسے کرو ایک اور طریقہ بھی ہے کہ تم یہ جو سٹیشنری کی بڑی بڑی دکانے ہیں کتابوں کی وہاں پہ نا ماسٹر کی ٹویشن ادھر ہی لگو آلو وہاں سے کتاب اٹھائی وہاں پہ رکھ دی آجی بستے سے جان چھوٹ آجی یہ کیسی بات کر رہے ہو ہو یا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے لو بھائی یہ آ گیا بھائی بھالو آ گیا بھائی بھالو یہ بس رہتا تھا پتہ نہیں کہاں سے نکل آتا ہے یہ مجھے نہیں سمجھا دی کہ یہ کیوں آ جاتا ہے ہو یا بات سنو یاد ہو یا میرے ساتھ بہت برا ہوا آجی 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 بھائی کیا ہو گیا بھالو تم تو سادہ اچھنی لگتے اوپر دیر ہو رہے ہو ہو یا میں کیا کروں جی ہو میں ایک سکول میں چلا گیا ادھر اس کے انہوں نے مجھے بہت مار آیا ہو ہو آجی یہ کیسی بات کر رہے ہو بھائی آج کال تو سکولوں میں پٹائی ہوتی نہیں یہ پرانی سکولوں میں ہوتی تھی اب تمہیں کیسے کس نے مار دیا میں تو داخلہ لینے کے لیے کیا تھا آہ تو ٹھیک ہے نا تمہیں مار تو پڑھنی چاہیے تھی مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ تم لڑکیوں کے سکول میں داخلہ لینے چلے گئے تھی ہو ہو تو میں تو بھالو ہوں نا میں لڑکوں کے سکول میں بھی نہیں جا سکتا آہ تو تم کہیں بھی نہیں جا سکتے اس لیے کہ تم لڑکیوں کے سکول کے باہر اگر اس طرح کھڑے ہو گئے تو پھر تو تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے نا اس لیے آئندہ یہ احتیاط کرو اور وہاں سے فوراں دفعان ہو جاؤ ہو 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 بھائی میرے مجھے کیا پتہ تھا میں تو سکول میں پڑھنے کے لیے آئے تھا مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ لڑکیوں کا سکول ہے بیٹا جی بات یہ ہے کہ اگر تم بلا وجہ وہاں پہ چکر لگاؤ گی نا ادھر ادھر تو پھر تمہارے ساتھ ایسی ہی تھکائی ہوگی آئندہ احتیاط کرنا ہو 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 بھائی میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں لے جی مغل صاحب یہ جو ہے نا آپ کے بھالو اور لومڑ لومڑ اور کوہ یہ جو بھالو بھی آ جاتا ہے کوہ بھی ہے لومڑ یہ بچے ان کو پسند کرتے ہیں آیا تو ہے ہمیں مالے پاس رسپانس کی بچے پسند کرتے ہیں اور ان کو بھی بتا دیا ہے ہم نے کہ جس دن یہ بچوں نے کہا نا کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم ان کو دوبارہ چڑیا گار چھوڑ آئیں گے اچھا وہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ چڑیا گھر سے آتے ہیں اچھا بڑی بات ہے جن کو ایسے وہاں سے چھوٹی مل جاتی ہے یہ اصل میں چڑیا گھر چونکہ اسلامباد کا ہے نا تو وہاں جو ہے اس بات کا ان کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے اچھا ویری گوٹ نہیں ہونا چاہی جی جانوروں کا بھی ہمیں بڑا پہلے تو وہ کہتے تھے کہ آپ پروگرام ہی ہمارے چڑیا گھر میں آ کے کر لیا کریں اچھا تو ہم نے کہا بھی نہیں ان کو جو ہے آپ ہمارے سٹوڈیو میں لائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ بھی ہم ریڈیو میں جا رہے ہیں وہاں تو وہ پروگرام کرتی رہتے ہیں اور دیکھیں یہ جو جانوروں میں اتنا پڑھنے کا شوق ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ انسانوں کو دور زیادہ ہونا چاہی ہاں چڑیا گھر میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ہونا چاہی تو کسی دن ہم چلیں گے چڑیا گھر بھی جی ہاں جی آجی کو پڑھائیں گے تو ہم جو ہے وہاں چل کے پروگرام کریں گے چڑیا گھر میں ٹھیک ہے جی بالکل کریں گے بڑی اچھی بات ہے اور بلکہ میں سوچتا ہوں کہ کچھ بچوں کو بھی ساتھ لے لیں ہاں بلکل چلیں گے جی وہاں پہ بچوں کو بھی اور ان کے انٹرویو کریں گے بالو کے باتی کا اور یہ بندر ان کے انٹرویو کریں گے یعنی سے پوچھنا تو چاہیے ان کے کیا مسائل ہے ان کو ہاں مطلب بعض لوگ تو دیکھیں نا ہوں سکتا ہے کہ ہم انسانوں کے مسائل تو نہیں حل کر سکے ان کے مسائل یہ حل کر لیں ان کے حل بس ان کے مسائل اتنے ہیں بھی نہیں ہیں ہاں یہ بھی ہے تو جناب اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیں جی بالکل جی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں کہ ہم اگلے سنڈے کو ہاں سنڈے کے سنڈے یہ ہے سنڈے کے سنڈے کے ساتھ اتوار کے اتوار اور اجازت کے ساتھ جی وہی نعرہ جو ہم سب کا نعرہ ہے پاکستان زندہ بات